اس ویڈیو میں ہم وہ چیزیں کور کریں گے جو بینرز فیچر ٹریڈر ہوتے ہیں غلطیاں کرتے ہیں اور بہت زیادہ لوس کر بیٹھتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم نے یہ کرپٹو جو ہے فراڈ ہے فراڈ ہے اس سے چھکارہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں اپنا لوس ریکور کرنا ہے کرپٹو سکیم ہے یہ ہے وہ ہے کرپٹو گالیاں دے کر واپس سل جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے وہ صرف اور صرف گیمبلنگ کرتے ہیں تو habitats اگر آپ نے گیمبلنگ کرنی ہے جا کے لگائیں اگر گیمبلنگ انڈیا جیتے گا پاکستان جیتے گا یہ چھکا لگے گا یہ چوکا لگے گا وہ لگا لیں آپ جیت جائیں گے ہاریں گے آپ کو پروفٹ ہوگا لوس ہوگا وہ کریں ٹریڈنگ جو ہے وہ پرفیشنل کا کام ہے پرفیشنل ہی کر سکتے ہیں اگر پرفیشنل ایزم سے کریں گے آپ کو پروفٹ ہوگا رولز جو ٹریڈنگ کے ہیں وہ فالو کریں گے آپ کو پروفٹ ہوگا ورنہ پروفٹ نہیں ہوگا ٹریڈنگ ایسی چیز ہے اس میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ ایکوریسی کبھی نہیں مل سکتی لائف میں جو دنیا میں ایک ہی بندہ ہے اس نے ایک دو تین سال میں ہنڈر پرسنٹ ایکوریسی حاصل کی دی اس سے بعد کوئی بھی ہنڈر پرسنٹ ایکوریسی بندہ نہیں آیا ٹریڈنگ کی لائف میں کیا ہے کرپٹو ٹریڈنگ ہے یا فوریکس ٹریڈنگ ہے آپ نے کیا کرنا ہے اپنی رسک ریوارڈ مینج کرنی ہے اپنے رسک ریوارڈ مینج کرنی ہے ٹریڈ کرنی ہے پروفٹ بنائیں گے پروفٹ جیب میں رکھیں ٹریڈنگ والوں کو دعائیں دیں کرپٹو والوں کو دعائیں دیں اور اپنے آپ کو بھی دعائیں دیں کہ آپ رولز کو فالو کر رہے ہیں اب وہ رولز کون سے ہیں اگر ابھی نے ہمارا ٹیلیگرام جوئن نہیں کیا تو ٹیلیگرام جوئن کر سکتے ہیں جہاں ہائی ایکوریسی کے ساتھ فری سگنل دیا جاتے ہیں اور پریمیم سگنل بھی دیا جاتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ کو یہاں پہ مارکٹ اپ ڈیٹ بھی دی جاتی ہے اور پینڈ میسج میں آپ کو رولز بھی مل جائیں گے ٹریڈنگ کے رولز کیا ہیں اور کیسے ٹریڈنگ کی جاتی ہے اب اس ویڈیو میں ہم مین مین جو رولز ہوتے ہیں جو بگنرز کرتے ہیں یا جو ایکسپارٹ ہوتے ہیں کبھی لالچ میں آ کر وہ بھی کر دیتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے صرف اور صرف یہ ویڈیو دیکھیں آپ کی ویڈیو یہ لائف چین کر سکتی ہے اگر آپ نے یہ رولز فالو کی ہے کرپٹو جو ہے وہ صرف صرف رولز پہ چلتی ہے اب آپ کوئی بھی ٹریڈ لینی ہے پہلا جو رول ہے پہلا پہلا رول ہے آپ نے جو بھی ٹریڈ لینی ہے اگر آپ نے خود سگنل بنایا ہے یا آپ کو سگنل دیا گیا ہے میری ٹیلیگرام اگر آپ ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے صرف اور صرف وہ کوئن سلیک کرنا ہے جو بھی آپ کو کوئن دیا گیا ہے بل فرض ہمارے پاس لنک کوئن ہے اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کو لیوریج دی جائے یعنی کہ جو بھی آپ کو سگنل دینے والا ہے وہ آپ کو لیوریج بتائے گا اگر آپ کو لیوریج بتا رہا ہے 50 ایکس یوز کرو 50 ایکس یوز کرو گا تو آپ کو زیادہ لوس ہوگا آپ کو جو میں کلکولیٹڈ لیوریج بتاتا ہوں تاکہ لیکویڈیشن دور ہو اور 50 پرسنٹ سے زیادہ لوس میں کلکولیٹ کرتا ہوں اگر یہ 40 پرسنٹ 30 پرسنٹ کا جو سٹوپ لوس یعنی کہ اگر 10 ایکس لیوریج لیں گے آپ 10 ایکس لیوریج لیں گے اس میں جو سٹوپ لوس ہٹ ہوگا اس میں 30 پرسنٹ کا لوس ہو اس سے زیادہ لوس نہ ہو تاکہ آپ کی رسک ریوارڈ تھوڑی مینج ہو سکے اب اس میں کیا کرنا ہے اب جو بھی آپ کو سگنل دیا گیا ہے یا آپ نے خود سگنل کریٹ کیا ہے ٹریڈنگ سٹریٹیجیز یوز کر کے ٹریڈنگ سٹریٹیجیز کی بے تہاشا ویڈیوز میرے کینل پر پڑی ہیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ابھی بائنان سموگ ٹریڈنگ یوز کر رہا ہوں صرف ویڈیو کو آپ کو پہنچانے کے لیے ویڈیو کو سمجھانے کے لیے اب آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی آپ کو کوئن دیا گیا ایسولیٹڈ موڈ سلیک کرنا ہے کراوس موڈ آپ کو تباہ کر دے گا کراوس موڈ میں آپ کے سارے فنڈ ہی خطرے میں ہوں گے وہ لیکویڈیشن میں یوز ہوں گے اگر آپ نے لیکویڈیشن زیرو کرنی ہے ایسولیٹڈ موڈ میں کریں اگر کراوس موڈ میں کرتے ہیں تو کراوس موڈ میں بہت نقصان ہوگا ایک بار میں بگنر جب تھا میں آپ نہیں بتاتا ہوں آپ کو میں نے کراوس موڈ میں لگایا ہوا تھا میری لیکویڈیشن ساری زیرو تھیں لیکویڈیشن ساری زیرو شو ہو رہی تھی لیکن مارکیٹ میں ڈم پایا اب ایک ہی کروس موڈ میں ہے اب میری فور ٹریڈ ایکٹیو تھی فور ٹریڈ ایکٹیو تھی اور مارکیٹ میں ایک دم ہی ڈم پایا اب ایک جو میری ٹریڈ تھی وہ میری سٹوپ لوس ہٹ یعنی کہ لیکویڈیشن ہٹ ہو گئی تھی میری پہلے تو اس سے ڈم پانے سے پہلے تو ساری لیکویڈیشن زیرو شو ہو رہی تھی لیکن جب ڈم پایا اس وقت ایک ٹریڈ جو میری تھی وہ لیکویڈیشن ہٹ ہوئی مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی اگر یہ لیکویڈیشن ہٹ ہو گی تو باقی تین تو ہیں بڑی لیکن مجھے اس کا نہیں پتا تھا میں بگنر تھا آپ ہی کی طرح تھا میری وہ لیکویڈیشن ہٹ ہوئی میرا سارے کے سارے فنڈ چلے گئے اب وہ ہی میں اسی سے سیکھا اور میں آپ کروس موڈ کی بجائے ایسی لیٹڈ موڈ یوز کرتا ہوں ایسی لیٹڈ موڈ یوز کریں اور آپینی لیوریج کو برکرار رکھیں اگر آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے ہائی لیوریج لینی ہے 50x یوز کرنا ہے 50x یوز کرنا ہے پھر آپ کیا کریں cross موڈ یوز کریں اور سرف اور صرف ایک پرسند ایک پرسند سے اوپر آپ نے یوز ہی نہیں کرنا جائیں یعنی اگر آپ سکیلپ کر رہے ہیں ایک دو منٹ والی پانچ منٹ والی یعنی پانچ منٹ میں ٹریڈ میں پروفٹ بک کرنا ہے اور آپ نے بہر آ جانا ہے آپ نے صرف وہ کراس موڈ میں ایک پرسنٹ سلیک کریں ایک پرسنٹ فیفٹی ایک سے لیں گے نا ایک پرسنٹ لیں گے دو پرسنٹ لیں گے یا تین پرسنٹ تین پرسنٹ سے زیادہ جانا نہیں ہے ہائی لیوریج والی میری ویڈیو پڑی ہے لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا ہائی لیوریج کیسے لی جاتی ہے ہائی لیوریج سیفلی ہائی لیوریج وہ بھی آپ کو مل جائے گی اب جو مین ٹاپک ہے اس پہ آتے ہیں مین ٹاپک یہ ہے آپ نے کیسے ہی ٹریڈ لینی ہے جیسے آپ کو سیکسس ملے آپ کی ایکوریسی بڑھیں اسکلیڈن موڈ سلیک کریں لیوریج ٹین ایک سلیک کریں اور آپ نے جو بھی ٹریڈ ہے وہ لیمیٹ پہ یا مارکٹ پرائز پہ جو بھی آپ کو دی گئی ہے وہ یوز کریں اور آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ کوئن کی بجائے آپ نے یوز ڈٹی لکھنا ہے کوئن کے بجائے آپ نے یوز ڈٹی لکھنا ہے یہ میرے پاس لنک آ گیا ہے اب میں یہاں پہ یوز ڈٹی لکھوں گ然 مجھے پتہ چلتا جائے کہ میرے یوز ڈٹی کتنے یوز ہو رہے ہیں اور میری جو لیوریج ہے وہ کتنی یوز ہو رہی ہے اب میں لیوریج لیکڑیشن سیرو کرنے کے لئے تو میں آپ یہاں پہ کیا کروں گا 1300 سے یہاں پہ کم اماؤنٹ لکھوں گا میرے پاس جو 1300 ہے میں اس یہاں سے کم لکھوں گا میرے لیکوڈیشن زیرو ہو جائے گی وہ زیرو لیکوڈیشن کی بات ہے زیرو لیکوڈیشن کی ہم بات ہی نہیں کریں گے آج آج ہم وہ بات کریں گے جو مین امپورٹنٹ بات ہے موسٹی ٹریٹر آپ کیا کریں گے آپ کو لنک کا سگنل دیا گیا ہے لنک کو یہاں پہ شورٹ کرنا ہے وہ کیا کریں گے 50% سلیک کریں گے شورٹ کر دیں گے نو بھائی اس طرح نہیں کرنا اس طرح آپ کریں گے آپ کو لوس ہوگا اب 50% پہ انہیں شورٹ کر دیں یعنی کہ یہاں پہ آئیں گے جو بھی یہ اماؤنٹ سلیک کریں گے 50% 25% یا جتنی بھی سلیک کوئی ہے اس کو شورٹ کر دیں گے لونگ کر دیں گے جو بھی کریں گے لیکن جب یوں سٹاپ لوس ہٹ ہوگا ان کا 50% پروفٹ یعنی 50% والٹ کا فانڈ اڑ گئے ہوں گے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو کرنا ہے وہ 5% کرنا ہے اگر آپ لو فنڈ ہیں 10% کریں زیادہ نہ جائیں اگر آپ کے پاس 100$ ہیں تب بھی آپ 10% سلیک کرتے ہیں 10$ یوز ہوں گے 10$ یوز ہوں گے آپ کو 2$ 3$ 4$ پروفٹ 5$ بھی ہو سکتا ہے 10$ بھی پروفٹ ہو سکتا ہے لیکن جو لوس ہوگا اگر لوس ہوگا وہ کم ہوگا اگر آپ ہائی لیوریج یعنی کہ آپ کے پاس 100$ ہیں آپ 50$ یوز کر رہے ہیں 50$ اس لیے یوز کر رہے ہیں مجھے یار لون ریکور کرنا ہے مجھے لون دینا ہے نہیں اسی طرح اگر آپ لون سے ریڈنگ کریں ٹریڈنگ چھوڑ دیں لون سے ریڈنگ آپ کے پاس برڈن ہوگا ٹریڈنگ نہیں کر سکیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے 5% سے زیادہ یا 10% سے زیادہ سلیکٹ نہیں کرنا جو بھی ٹریڈ ہے جتنی بھی ہائی ایکوریسی کے ساتھ ہے آپ نے 10% سے زیادہ نہیں جانا اپنے اس رول پر سٹک رہنا ہے یہ امپورٹنٹ ترین رول ہے اس رول پر سٹک رہنا ہے اگر آپ ہائی سلیکٹ کریں گے یعنی کہ 50% سلیکٹ کر لی ٹھیک ہے اب آپ کو ہائی ایکوریسی سگنل مل گیا ہے ہائی ایکوریسی کا سگنل مل گیا ہے آپ کو مندہ کہتا ہے کہ اس کو سگنل لگا دیں یہ ٹیک پروفٹ آل ہٹ ہوگا یہ تو ہٹ ہوگا ہی ہوگا اور آپ نے تو لونگ کر دیا ہے لونگ کرنے کے بعد وہ آپ کو ایک نیوز مل جاتی ہے کہ چین اور تیمان میں جنگ چڑ گی ہے روس اور رشیہ میں روس اور دوسرا جنگ یکرین ہے اس میں جنگ چڑ گی ہے مارکیٹ ڈم مارکیٹ ڈمپ ہوگی آپ تو تباہ ہوگے آپ کا 50% پورٹ فولیو چلا گیا اب آپ نے رسک جو لینا ہے اپنا 5% کا لینا ہے اب جو 5% کا جو رسک لے رہے ہیں یا 10% کا لے رہے ہیں اس میں جو سٹوپ لوز ہے وہ آپ کا کتنے ہے وہ 30% کا ہے یعنی کہ اگر آپ 100% لے رہے ہیں 100$ ہے ایک ٹریڈ میں آپ 2$ 3$ رسک لے رہے ہیں 3$ آپ رسک لے رہے ہیں 10% یوز کر کے اور آپ کو جو ریوارڈ مل رہا ہے وہ 8$ مل رہا ہے یا 5$ مل رہا ہے آپ کی ایکوریسی بڑھے گی آپ کی جو ویلیو یعنی کہ آپ کی جو ٹریڈنگ ہے آپ اس سے ارننگ کریں گے یا اس طرح آپ اگر آپ اس طرح کرتے ہیں 50% سیلیک کرتے ہیں 25% سیلیک کرتے ہیں آپ کی ایک ٹریڈ ہی آپ کو نقصان دے گی اور اتنا نقصان دے گی آپ کو جو پہلے والی ٹریڈ ہیں وہ ساری ہی لوس میں چلی جائیں گی یعنی کہ جتنا وہ آپ نے بنایا ہوگا وہ لوس چلا جائے گا آپ نے صرف اور صرف یہاں پہ یہی رول فالو کرنا ہے 10% سے زیادہ نہیں جانا اگر آپ کے پاس 50$ ہیں تب بھی آپ ایسے کریں اگر آپ کے پاس 20$ ہیں تب بھی آپ ایسے کریں آپ ایسا ایسا ایک ڈالر کو بنائیں گے دو ڈالر بنائیں گے لیکن آپ کی جو کنسسٹینسی ہے وہ آپ کو پروفٹ دے گی آپ کو جو رول ہے وہ پروفٹ دے گا یعنی کہ آپ کے پاس جو دوست ڈالر یعنی کہ آپ کے پاس یہاں پہ جو ہنڈر ڈالر ہیں آپ 75$ کے ٹریڈ لے رہے ہیں آپ کہتے ہیں 25$ بچیتے ہوئے ہیں اگر 75$ لیکوڈیشن ہٹ ہوگی اس طرح نہیں سوچنا آپ نے ریسک جو ہے وہ 10% فنڈ سے زیادہ نہیں کرنا 10% اگر میں بل فرض آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں آپ نے 10% فنڈ سلیک کی ہے یا 5% 10% فنڈ کر لیتے ہیں 10% آپ نے سلیک کر لی ہیں اور 10% سلیک کرنے کے بعد آپ کے 5 ٹریڈ اوپن ہیں 5 ٹریڈ اوپن ہیں ہر میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا یہاں پہ USGT آپ نے 10% سلیک کرنا ہے 10% پہ آنا ہے 10% سلیک کرنا ہے آپ نے 10% آپ نے 5 ٹریڈ اوپن کر لی 10% پہ آپ کی 3 ٹیک پروفٹ ہٹ ہوئی ہیں 2 سٹوپ لوس ہٹ ہوئی ہیں جو 3 ٹیک پروفٹ والی ہیں اس میں 5 5 5 ڈالر یعنی کہ 15 ڈالر کا پروفٹ ہوا ہے جو سٹوپ لوس ہٹ ہوئی ہیں وہ آپ کو کتنا ہوا ہے آپ کو ہوا ہے وہ 3 3 ڈالر یعنی کہ 6 ڈالر آپ کو لوس ہوا ہے 15 ڈالر آپ کو پروفٹ ہوا ہے پانٹ میں سے 9 ڈالر تب بھی آپ نیٹ پروفٹ میں ہیں اسی طرح آپ ہر ٹریڈ میں جو آپ نے value رکھنی ہے اس جیٹی کی وہ برابر رکھنی ہے یہ نہیں کہ آپ نے link کو short کیا ہے اس میں آپ نے 100$ لگائے ہوئے ہیں آپ نے دوسرا کوئی coin dot کو short کیا ہے آپ نے اس میں 200$ لگائے ہوئے ہیں اس طرح نہیں ہوگا اب اگر آپ اس طرح کریں گے آپ کو ایک trade loss ہوگی ایک profit ہوگی تو آپ کا manage نہیں ہوگا اس طرح آپ نے برابر رکھنی ہے ایک جو بھی trade ہے اس میں جو فنڈز ہیں وہ برابر یوز کرنے تاکہ آپ ایکوریسی بڑھتی رہے آپ کی یعنی کہ ایکوریسی بڑھے گی اور ارننگ بھی بڑھے گی ایک یہ امپورٹنٹ بات تھی اب دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے اب اس کو میں یہاں پہ فار ایگزمپل موک ٹریڈنگ ہے اس میں لوس ہو جو بھی ہو اب دیکھیں یہ موک ٹریڈنگ میں ایسے ہوتا ہے ایسے شو ہوتے رہتے ہیں پروفٹ یہ ایسے ان کو چھوڑیں اب دیکھیں آپ نے ٹریڈ لے لی ہے ٹریڈ لینے کے بعد آپ نے ڈریکٹ ہی ٹی پیز لگا دنے ہیں ٹی پیز یعنی یہاں پہ آئیں گے وہ ڈیٹیل کی ویڈیو سات آٹھ منٹ کی ویڈیو ہے وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی صرف فرصے سیکھیں گے تو آپ کی ارننگ ہوگی اسی طرح نہیں ہوگا یہ آپ ویڈیو نہ دیکھیں تو آپ کی ارننگ نہیں ہوگی ویڈیو دیکھیں گے سمجھیں گے آپ کو سمجھ لگے گی ارننگ ہوگی آپ نے کیا کرنا جو بھی ٹریڈ لی ہے ٹریڈ لینے کے بعد آپ نے سارے ٹی پیز لگا دنے ہیں اب یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ ٹی پیز آپ سب کو بتا ہے کیسے لگانے ہیں ایسے ٹریڈنگ پہ کوئی نہیں آتا ان کو پہلے سیکھنی پڑتی ہیں سیکھتے ہیں تب آت اب ٹی پی ون پہ ٹی پی ون بل فرض یہاں پہ ہے 7.77 پرائز شیال رہی ہے میرا 7.89 میرا ٹی پی ون ہے میں 25% سلیک کروں گا کنفارم پہ کروں گا جتنا بھی پروفٹ ہے وہ 10 سینٹ کا ہو رہا ہے 20 سینٹ کا ہو رہا ہے اس کو نہیں دیکھنا آپ نے اپنے رول کو فالو کرنا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے ٹی پی ٹو جو ہے ٹی پی ٹو 8.10 ہے 25% سلیک کریں 25% سلیک کریں 50% سلیک کریں ٹی پی لگا دیں اسی طرح سارے ٹی پیز پہ اسی طرح آپ نے لگا دینا یہ چار ٹی پی لگا دینے 45% totally five percent 25% جو آپ کا stop loss ہے وہ آپ نے وہ بھی لگا دینے stop loss آپ کا بل فرض ہے 7.6 آپ کا stop loss ہے یہ stop loss بھی active کر دیں یہ آپ کا stop loss بھی active ہو گیا ہے اب آپ کے ٹی پیز بھی لگ گیا ہے stop loss بھی لگ گیا ہے اسی طرح جب بھی آپ کے پاس ٹی پی پہ جائے گی آپ کا جو profit ہوگا آپ کے wallet میں آ جائے گا اور آپ TP1 ہٹ ہونے کے بعد آپ کو نوٹیفیکیشن آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے TP1 ہٹ ہو گیا موسٹی لوگ کہتے ہیں TP1 پہ میں پروفٹ بوک نہیں کرتا میں اس کو آگے اب TP4 پہ جائے گا TP5 پہ جائے گا یہ 100$ پہ جائے گا کیسے جائے گا بھائی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جتنا بھی جائے اوپر جائے نیچے جائے جتنا بھی آپ نے stop loss انٹری پہ کر دینا ہے اگر آپ نہیں کریں گے آپ loss میں ہوں گے اور دوبارہ وہیں پہ TP1 ہٹ ہونے کے بعد مارکٹ گریش ہو جاتی ہے آپ پھر یہ ریک کریں گے TP1 پہ تھوڑا پروفٹ بوک کر لیتا اب last day ہم نے کیا کیا last day کچھ بھی trade ہوتی ہیں جن میں دوبارہ اس میں trade لی جاتی ہے اب یہ میرے پاس signal تھا میں آپ کو دکھاتا ہوں لونہ کا تو آج ہی ہم نے پروفٹ بوک کیا 24% یہ free signal تھا یہ ہے trade SKL کی trade ہے اس میں ہم نے short کیا یہاں سے TP1 ہم نے بوک کر لیا TP1 بوک کرنے کے بعد 25% بوک کرنے کے بعد stop loss ہمارا entry پہ تھا وہ دوبارہ hit ہو گیا اب دوبارہ میں نے دیکھا یہاں پہ دوبارہ یہ نیچے آنے کوشش کر رہے ہیں ہم نے دوبارہ یہاں پہ short کیا دوبارہ TP1 پہ بوک کر لیا اور sold پہ ہم نے تین بار اس طرح کیا ہے کوش trade ہوتی ہے جن کو آپ نے دوبارہ short کر لینا ہے stop loss آپ entry پہ کریں گے آپ کی accuracy یعنی کہ آپ کو losses کم ہوں گے یہ نہیں ہے کہ آپ کے profit کم ہو رہے ہیں آپ نے loss کو کم کرنا ہے rules کو follow کریں گے rules کو follow کریں گے profit ہوگا ورنہ profit نہیں ہوگا آپ regret کریں گے آپ کو ایک ہی trade تباہ کر سکتی ہے یہ ہیں rules یہ ہیں ایسی باتیں اب کچھ جو main important جو ویڈیو ہیں وہ میں description میں ڈال دوں گا وہ آپ وہ بھی ویڈیو دیکھیں تاپکہ آپ کو earning اور learning ہو اسی طرح learning کریں گے earning ہوگی اگر آپ new ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو subscribe کر دیں اور telegram ابھی تک join نہیں کیا تو telegram join کر دیں